بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو آپ سب خیئیست ہوں گے میں ہوں ہومیپاتک میڈیسن کنسلٹان لوگ سلمہ وجہت کچھ دنوں پہلے مجھے میرے پاس ایک پوچھ چین آئے تھا کہ آپ نے کافی چیزیں ہم سے شیئر کے ہیں کیا آپ ہمیں کوئی دارک سرکل کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو دارک سرکل ہو جاتے ہیں اس کے لئے ہم ایسی کونسی چیز کونسی ریمیڈی یا کونسی میڈیسن یوز کریں جس سے ہمارے دارک سرکل ختم ہو جائے تو اس سے ریلیٹن میں آج آپ سے بات کروں گے لیکن سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور انشاءاللہ میں آپ کو صحیح کی ریمیڈی شیئر کروں گی جو کہ آپ کے آنکھوں کے لئے بہت ہی زبردرست ہے تو وہی دیکھتے رہیے مجھے اینڈ تک دیکھیں گا تو آئیے شروع کرتے ہیں ڈارک سرکل یہ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے آٹھ گھنٹے کی نیند ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند آپ نے لازمی لینی ہے کیونکہ نیند اگر آپ کی اچھی ہوگی پوری ہوگی پور سکون ہوگی تو آپ کو کبھی بھی ڈارک سرکل نہیں پڑیں گے سیکھنڈ آپ نے پانی کا انٹیک اپنا اچھا رکھنا ہے water انٹیک اچھا رکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی جو ہے ڈی آیڈریشن نہیں ہوگی ڈی آیڈریشن نہیں ہوگی تو آپ کیا ڈارک سرکل یا چہرے پہ کوئی بھی پیگمنٹشن نہیں ہوگی ہائپر پیگمنٹشن نہیں ہوگی تھرڈ آپ نے سٹریس بالکل نہیں لینا سٹریس جو لوگ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابرم رہتی ہے کہ وہ انہیں ڈارٹ سرکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے فورت یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو ہیریٹی میں آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اگر فیملی میں کسی کو بہت زیادہ ڈارٹ سرکل رہتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کو ڈارٹ سرکل رہتے ہیں لیکن اس کے لئے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا بداشت کرنا پڑتا ہے لیکن آپ نے اپنے فیس کا خاص خیال رکھنا ہے اپنے ہیلتھ کا خاص خیال رکھنا ہے اچھا کچھ لوگوں کو جو ہے ڈائیٹ کی کمی ہوتی ہے جو بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں جن کا بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے ڈائیٹ کی کمی ہوتی ہے صحیح طریقے سے ڈائیٹ نہیں لیتے فائبر کا انٹیک صحیح نہیں لیتے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کم کھاتے ہیں اور جوسیز نہیں لیتے ہیں فریش جوسیز فروٹس استعمال نہیں کرتے انہیں بھی بہت زیادہ ڈار سرکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں یہ جو چیزیں کچھ میں نے ضروری آپ لوگ کو بتائی ہیں یہ تو لازمی آپ نے جو ہے فالو کرنی ہے اس کے علاوہ میں جو ریمیڈی بتاؤں گی تو ویڈیو کو دیکھئے گا آگے بہت بہت کچھ تو آپ کو اس میں چاہیے ہوں گے یہ فور انگریڈینٹس جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے ڈار سرکل کے لیے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے یوز کریں گے یہ پروسیجئر کے کس طرح سے کریں گے کس طرح سے ہم نے بنانا ہے اور یہ بہت ہی زبردست ہے آپ کے آئی سرکل کے لیے آئی ڈارک سرکل کے لیے جو آپ کو پرابلم کریٹ کرتی ہے بہت بڑا مسئلہ ہے ہر لڑکے کا سب سے پہلے ہم لیں گے یہ ہنگریڈ پرسنٹ پیور ہونا چاہیے ہنگریڈ پرسنٹ پیور ہونا چاہیے اچھا ساتھ میں ہم لیں گے سیکنڈ جو ہمارے انگریڈ سے وہ روز وارٹر ہے روز وارٹر آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں ضرور نہیں جو میں نے لیا ہے وہی لے آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں آپ کے ہوم میڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ٹلے گا اس میں ایلو ویرا جیل آپ کو پتہ ہے ایلو ویرا جیل جو ہے انٹی انفلامیٹری ہے انٹی سیپٹک بھی ہے اس کے علاوہ مین انگریڈینٹس ہے اس میں گرین ٹی یہ گرین ٹی آپ نے چائے کی پتی کا تو آپ نے بہت سنا ہوگا بہت یہ گرین ٹی آپ کے ڈارک سرکل کے لیے بہت ہی زبردست ہے جو کہ کوئی ریموو کرتا ہے آپ کے ڈارک سرکل کو تو شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو بنانا ہے تو آئیے چلیں میرے ساتھ جڑے رہیے اچھا تو اس کا مین انگریڈینٹس سب سے پہلے ہم بنائیں گے اس طرح سے گرین ٹی تو ہم ڈال نہیں سکتے تو اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے لینا ہے ہاف کپ ووٹر لیں گے آپ ہاف کپ ووٹر میں آپ یہ فل 1 ٹی بل سپون گرین ٹی کو بھر کے آپ اس میں ایڈ کریں گے اور کر دیں گے اس کو بوائل ہاف کپ ووٹر میں آپ اس کو بوائل کر دیں گے اور جب بوائل کر دیں گے بعد باہر کا ملک کرنے کے بعد ٹیکچڑ یہ آجائے گا یہ کلر آئے گا اندر آپ دیکھ سکتے ہیں چھان لیں گے ، چھان لیں گے ، پانی چاہیے ایسے پانی پانی ہے ہم لیں گے اب اس میں ہم نے جو ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے جو ہم لیں گے ایک باول باول میں ہم ون ٹی اسپون لیں گے آلمانڈ آئل ون ٹی اسپون یعنی کہ ایک چائے کا چمچا ہم بادام کا تیل لیں گے آپ کو میں نے جسے بتایا بادام کا تیل جو ہے اس میں موجود ہے باتامین ای جو کہ آپ کے آنکھ ڈار سرکل کو کرتا ہے ریموو آپ کے آنکھوں کو پروٹیکشن دیتا ہے پروائیڈ کرتا ہے آپ کے آنکھوں کو خوبصورت بناتا ہے تو ون ٹی اسپون ہم نے آلمانڈ آئل لے لیا ہے اب ہم یوز کریں گے اس میں اب ہم اس میں جو سیکنڈ انگریڈین یوز کریں گے وہ ہوگا ایلو ویڈا جیل جیسا کہ میں نے بتایا ایلو ویڈا جیل آپ کی مرضی ہے آپ بنا بنایا لے لیں یا پھر آپ جو ہے آپ جو فریش ہوتے ہیں فریش ایلو ویڈا جیل ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یعنی ایلو ویڈا پلانٹ جو ہوتا ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بہت جو ہے فائدہ مند ہے تو یہ آپ لیں گے ٹو ٹی سپون بھر کے ایلو ویڈا جیل آپ اس میں ایٹ کریں گے جو ایلمنڈ آئل ہم نے لیا تھا اسی میں ایٹ کریں گے ٹو ٹی سپون ایلو ویڈا جیل اس کے بعد جو تھرڈ انگریڈینٹ ہے وہ ہے روز وارٹر روز وارٹر جو ہے زائری باتیں وہ آپ کی پگمنٹیشن کو ختم کرتا ہے ریموف کرتا ہے بہت ہی فریشنس فیل کرتا ہے کرواتا ہے آپ کو اور روز وارٹر کی بات ہی کچھ ایلگ ہے تو روز وارٹر ہم لیں گے ون ٹی سپون انف ہے ون ٹی سپون اس میں ہم ایٹ کریں گے روز وارٹر یہ بھی آپ کی مرضی آپ ہوم میٹ یوز کریں یا پھر باہر کا بنا بنایا یوز کریں اچھا جی تو اب ہم اسے کریں گے بہت اچھے سے مکس کریں گے اسے اچھی طرح مکس کریں گے مکسنگ 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 تک کریم ٹائپ کا بنتا جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل کریم ٹائپ کا یہ بند گیا ہے اس میں کریمی فرم آ جائے گا بلکل یا سافٹ اور سمودھ ہو جائے گا اچھی طرح مکس کریں تاکہ سب چیزیں جو ایک ساتھ یک جان ہوجائیں بلکل اس میں کوئی بھی جو ایک نہیں علیدہ علیدہ محسوس نہ ہو بلکل ایک ساتھ آپ کو مکس کرنا ہے اب آپ کا جو مین انگریڈینٹ ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے وہ ہے آپ کا گرین ٹی کا ایکسٹریکٹ جو ہم نے بنایا تھا اس سے ایڈ کریں گے یہ گرین ٹی کا ایکسٹریکٹ جو ہے یہی مین انگریڈینٹ ہے باقی سب چیزیں تو میں نے آپ کو جس طرح بتائے یہ گرین ٹی جو ایکسٹریکٹ آپ کے بلرڈ فلو کو اس میں ہیلپ کرتا ہے یعنی کہ آپ کے بلرڈ آپ کے جو اس کو جو آئی جو آپ کے اراؤنڈ جو آئی پفینس ہوتی اس کو ختم کرتا ہے آپ کی ڈار سرکل کو ریموف کرتا ہے آپ کے بلرڈ ویسلز کو نیرو کرتا ہے اور آپ کے بلرڈ فلو کو انکریز کرتا ہے تو اس سے جو ہے آپ کے ڈار سرکل نہیں ہوتے اچھا یہ اس کی کنسنسٹریسی ہے اگر آپ جو ہے جب مکس کریں گے تو دیکھیں کتنا خوبصورت سے اس کا کلر آگیا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا پتلا ہے تو آپ اس میں جو ہے ایکسٹ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون اور ایلوویرہ جیل تو یہ تھوڑا سا تھکنس ہو جائے گی اس کے اندر یہ تھکی ہو جائے گا کریمی لائک ہو جائے گا تو یہ کریمی لائک جو پیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا میں اور ایکسٹریک یوز کر رہی ہوں گرین ٹی کا اور میں نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے تاکہ یہ اپجان ہو جائے بلکل ایک ساتھ مل جائے تو یہ جو میں نے آپ کو کریمی جیل بنایا ہے یہ آپ کے ڈارٹ سرکل کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اچھا آپ اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے اپنی بلکل جو ہے نا لاسٹ فنگر آپ نے لینی ہے کیونکہ آپ کے آئی جو ہے بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہوتی ہے بہت زیادہ نازک ہوتی ہے تو آپ نے بلکل چھوٹی انگلی سے جو ہے اپنے آئی کو اس طرح سے جو ہے نا مساج کرنا ہے صرف دو سے تین منٹ آپ اس کو مساج کریں گے آپ اس طرح جس طرح میں سرکلر پوزیشن میں کر رہی ہوں اسی طرح آپ نے کرنا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے اوور نائٹ کے لیے یعنی کہ رات میں آپ کوشش کریں لگائیں اوور نائٹ اس کو لگا کے رکھیں اور صبح آپ جس بھی فیس واش سے اپنا فیس واش کرتے ہیں آپ سمپل اسے واش کریں اور یقین کریں آپ اس کو ون ویک یوز کریں آفٹر ون ویک جو ہے آپ کو ریزلٹ آنا بہت اچھا سا شروع ہو جائے گا آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں ون ویک کے لیے آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جی تو کیسی لگی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو میں نے جو ریمیڈی آپ کو بتائی ہے اسے ضرور آپ یوز کیجے گا اپلائے ضرور کیجے گا یہ بہت ہی سیف ہے بہت اچھی ریمیڈی ہے جو کہ آپ کے آنکھوں کے لیے آپ کے آئی ڈارک سرکل کے لیے بہت ہی بیسٹ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ